بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے مزبان صابر شاہ کے فاقی دار لوکمت اسلام آباد سے کچھ ستازہ ترین اور انتہائی اہم ڈیولیمنٹس کے ساتھ خبریں زیادہ ہیں وقت کم ہیں پہلی خبر پاکستان تحریک انصاف کو کانر کرنے کی بتیری کوشش کی جا رہی ہے اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی اور اس میں حکمرہ اتحاد فارم سینٹالیس کی حکومت وہ پیش پیش ہے ایک طرف وہ مذاکرات کی دعوت دیتی ہے مفاہمت کی بات کرتی ہے اور بغل میں چھری موں میں رام رام اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن دوسری جانب وہ ان کو ان کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ انتہائی اہم پوسٹ ہے جس میں اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں ساری وزارتیں پچھلا دور حکومت بھی اور تمام وزارتوں کے حسابات پوری حکومت کے حسابات اس میں وزارت دفاع وزارت داخلہ تمام وزارتیں وزیر اعظم ایوان صدر جوڈیشری جہاں جہاں بھی خرش کیے جاتے ہیں ان کے حسابات کی جانچ پڑتال اور ان میں جو بے ذابطیاں پائی جاتی ہیں ان کو جانچا جاتا ہے وہ حق ہے اپوزیشن لیڈر کا یا پھر اپوزیشن لیڈر جس کو نومینیٹ کریں وہ ہوگا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بنیادی طور پر یہ رائٹ بنتا ہے اپوزیشن کا لیکن پاکستان مسلمی نواز اور ان کی تحادی جماعتیں یہ احدہ پاکستان تحریک انتعاف کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے شیرف زب مروض صاحب کو امیدان خان صاحب نے نومینیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انتعاف اپوزیشن کی طرف سے جبکہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ نور عالم خان صاحب کو اس کا چیرمن بنانا چاہتی ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے تو ابھی ان کا لیکشن بھی متنازے ہے ایک تو یہ بات بسی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب اب تھوڑے سے تنگائی ہوئے ہیں اور ان کی جو بھتیجی ہیں وہ بھی تنگائی ہوئی ہیں اور ان کو تھوڑا سا سائز میں لانے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان مسلم دیگی نواز کی جو صدارت ہے وہ نواز شریف صاحب واپس لینا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے پارک کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد مکمل طور پر پارٹی پر گرفت ہو جائے گی شہباز شریف صاحب کے بجائے نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحب کی اس طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ وہ لادلے انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے لادلہ ہوں چاہتا ہوں تو نواز شریف صاحب یہ ہیں وہ بہرحالی چاہتے ہیں کہ مستقبل میں نواز شریف صاحب کی جو سیاسی مراز ہے وہ بھی اور وزارت عظمہ بھی مریم صاحبہ کے پاس جائے نہ کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پاس جائے لہذا مرکزی مجلسے مرکزی کانسل قانون لیکی مرکزی جنرل کانسل کا اجلاس بلالیا گیا ہے مائے کے پہلے ہفتے میں اور اس میں نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارٹی کا صدر منتخب کر لیا جائے گا اور شہباز شریف صاحب کی ہو جائے گی چھٹی تو اس سے جو پارٹی کے اندر جو ہے وہ گرفت اور پھر پالی مانی پارٹی کے اندر جو ہے گرفت وہ ہے نواز شریف صاحب کی ہو جائے گی اور پھر شہباز شریف صاحب اپنی من مانی نہیں کر سکیں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں اور نواز شریف صاحب وہ جو نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے کہ وہ غیر متعلق ہو جائیں یا irrelevant تصور کیا جائیں نمبر ون نمبر ٹو جی اگلی باتیں کچھ اور خبریں ہیں اس صورت میں ایک طور میں پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے ایک خبر دے دوں کہ جو آٹھ فروری کا آٹھ فروری کے بعد 21 اپریل کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان تحریکی انصاف نے باقاعدہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے چونکہ ہمارے ٹی وی چینلز وہ اس طرح کی خبریں نہیں دیتے اس لئے ہم آپ کو ضرور یہ خبر دیں گے انہوں نے کہا جی آٹھ فروری کے عام انتخابات کے بعد جو فارم 47 خلاف قانون کئی روز تک جاری نہ ہوئے ان کا زیمنی انتخابات کے چند گھنٹے بعد جاری ہونا نہائی حیرت انگیز ہے اور حالیہ زیمنی انتخابات کے فارم 47 کے اجراء میں الیکشن کمیشن کی فرتیاں اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ جالی فارم دھونس اور دھاندلی کے ذریعے پہلے ہی تیار کی جا چکے تھے اور عام انتخابات کے بعد زیمنی انتخابات انتخاب میں عوامی منڈٹ پر ڈاکے ڈالے گئے اور الیکشن کمیشن نے متعصبانہ جاندارانہ اور مجرمانہ کی دارضا کیا اور اس بات پہ مہرے تصدیق ثبت کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہ پہلا الیکشن فیر کروایا اور نہ ہی یہ فری اینڈ فیر کرایا اور نہ ہی نتائج صحیح طور پر مرتب کیے جہازہ زیمنی الیکشن میں پریزائیڈنگ افسران اور پولنگ ایجنٹس کی اگواہ کے بعد فارم سنتالی پینتالیس پر جبری دستخط کروائے جانے کے بعد تھوست شواحد ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور مینڈٹ شور جالی وزیرعالہ کی ایمہ پر بددیانت الیکشن کمیشن کی خصوصی سرپرستی میں ایک بار پھر عوام کے حق پر راہی کو قصب کیا گیا ہے اور عوام کے ووٹ کی پامالی کے ذریعے جمہوریت پر ڈالے جانے والے کھلے ڈاکے میں مجرمانہ سہولت کاری کرنے پر الیکشن کمیشن سے میں تمام ذمہ داران کا محاسبہ کیا جائے یہ سیٹویشن آ چکے ہیں اسی بات یہ دو اگلی خبر ہے وہ ہے ایران ایران کے صدر آئے تھے بلکہ آئے ہوئے ہیں آج بھی پاکستان میں ہی ہیں اگلی خبر بھی زمنی انتخاب سے مطالق یہ پہلے پتن جو کہ گھر سرکاری تنظیم ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہے اور مکمل طور پر بتا چکی ہے کہ زمنی الیکشن انتہائی ناکس کروائے گئے ہیں اور پاکستان کے عوام کا منڈیٹ ایک بار پھر چوری کیا گیا ہے جبکہ اس کے بعد پھر فیفن ج دوسری تنظیم ہے اس نے بھی اپنا جو ہے ریپورٹ جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ لاہور میں تو ٹرن آؤٹ واضح طور پر کم ہوا لیکن حیرت انگیز طور پر گجرات فزدار قلعہ عبداللہ میں ووٹر ٹرن آؤٹ میں شرح بلاند ہوئی اور گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد بھی عادی ہو گئی اور وزیر آباد اور طلعہ گنگ میں کہیں کہیں آزاد جائزہ کاری میں رکاوٹ اور تشدد تشدد ہونے کے واقعات دیکھے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بے ذابطیوں کے واقعات بھی مشاہدے میں آئے اور بیلٹ پیپرز کے اجراء نتائج کی شفافیت پر جو ہے وہ بھی بے ذابطی ہیں ہوں اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ووٹنٹ آناؤنٹ کی شرح تقریباً چھتیس فیتر رہی جو آٹھ پردی کے انتخابات میں کم تھی اور خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح میں بارہ فیصد کمی مردوں کی شرح میں نو فیصد کمی دیکھنے میں آئی اس کے ساتھ ساتھ کل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں پچھتر ہز چھ ساتھ چالیس کا اضافہ ہوا لیکن ووٹ کم ڈالے اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جناب کہ حظیبنی انتخابات میں پینتیس ہزار پانچ ساتھ چوہتر ووٹس خارج ہوئے چار ہلکوں میں خارج شدہ ووٹوں کی تعداد جیتنے والے امیدواروں کے مارجن سے زیادہ تھی یہ ہے اصل سوال کہ چار ہلکوں میں یعنی کہ چار سیٹوں میں ایسین تھی چار سیٹیں جہاں پہ خارج شدہ ووٹس کی تعداد جیتنے والے امیدواروں کے مارجن سے ز سمجھ جائیں کہ تھپے لگا کے ووٹ ضائع کیا گئے پاکستان تحریک انصاف کے اور ووٹ ضائع کر کے مسترد کروائے گئے ووٹ اور اس کے بعد مخالف امیدوار کو جتوا دیا گیا ان کی تعداد بنتی ہے چار تو چار ہلکے تو یہ سیدھے سیدھے آپ سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں گواہی آگئی ہے آٹھ فروری کے انتخابات میں ایسا کوئی حلکہ نہیں تھا جہاں خارج ووٹس کی تعداد وکٹری مارجن سے زیادہ ہو اور پی پی چھتیس وزیر آباد پ پی ترانویں بھکھر کے علاوہ جماعتوں نے آم انتخابات کے ذران اپنی جیتی نشیستیں برقرار رکھیں زیمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار یہاں کامیاب ہوئے یہ ایک ریپورٹ آ چکی ہے جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہوا کہ جو زیر مشاہدہ تقریباً چودہ فیصد پولنگ سٹیشن پر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ افسروں کی طرف سے بیلٹ جاری کرنے کی کچھ درکار ضروریہ سے استناف کیا گیا یعنی یہ کام بھی کیا گیا پولنگ ایجنٹس اور مجاز مبسرین کی ووٹنگ اور گینٹی کی عمل تک رسائی محدود پیمانے پر وزیر آباد پی پی چھتیس اور چکوال کم تلہ گنگ میں پی پی بائیس ازادہ نہ مشاہدہ پر پابندیاں دیکھنے میں آئیں یہ بھی آگیا جناب اس کے بعد انیس پولنگ سٹیشن سیکورٹ یا کام یا پریزائیڈنگ افسر نے فافین کے مبسرین کو انتخابی عمل کے مشاہدہ سے روکا اس سے اگلی خبر ہے جی امریکی محکمہ خاجہ کی جانب سے سالانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزرش سال پورے سال کی انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان میں کافی مخدوش رہی اور رپورٹ میں غیر قانونی حراست سیاسی قیدیوں میڈیا کے ازادی صحافیوں پر تشدد بلا جواز گرفتاری اس میں ازادی اظہار پر پابندیوں کی نشان دہی کی گئی ہے اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین صحافیوں کو خاص طور پر جنسی تشدد اور حراسانی کے خطرات کا سامنا کرنا پڑا رپورٹ میں توہینی مذہب کے خلاف قوانین اقلیتوں کے خلاف واقعات انٹرنیٹ کی ازادیوں پر پابندی پر بھی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق اسکریت پسند تنظیموں اور دیگر غیر ایسی ناصر کی تشدد کے باعث لا قانونیت بڑھی ہے جبکہ سرد پار سے دہشت شدد پسند حملوں میں بھی کئی پاکستانیوں کی جانے گئی ہیں یہ سلانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اب آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں اور ایران کے صدر ہمارے محسوس مہمان اور انہوں نے آنا تھا بڑے دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا لیکن ایک تو امریکہ سے پیغام آ گیا ہے اور امریکہ نے کافی سخت پیغام دیا ہے اور انہوں نے کیونکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن یہ بڑا پروجیکٹ تھا اور اب اس کو پاکستان نے اس پہ کام شروع کرنا ہے اگر پاکستان کام شروع نہیں کرتا تو پانچ سات ارب ڈالر کا جرمانہ آیت کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کلیم کر سکتا ہے ایران انٹرنیشنل لوگ کے مطابق لیکن امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران سے تجارت کی گئی اور یا ایران سے تجارت کی گئی اور یا پھر یہ جو ایران گیس پائپ لائن ہے یہ اس پہ کام شروع کیا گیا تو پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ پابندیوں کے لیے تیار رہے ایران سے تجارت کے خواہش مند پابندیوں سے خبردار رہے یہ امریکہ نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ گزشتہ بیس برسوں سے پاکستان میں بڑا سرمایہ کار بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی لیے شاید اسی لیے جو آئی ایم ایف کی آخری قسط ہے ایک عرب دس کروڑ ڈالر کی وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی اور وہ جو انکتیس اپریل کوئی جلاس ہے اس میں بھی پاکستان کی جائزہ رپورٹ اس میں نہیں رکھی گئی تو امریکہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور اندر خانے پاکستانی حکومت کو ٹائٹ بھی کر رہا ہے اس کو سکریو بھی کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ظاہر ہے آئی ایم ایف ان کے کنٹرول میں ہے وہ گرخزانہ امریکہ یاترہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انہی پہ اتفاق کیا ہوا ہے انہی پہ تقیہ ہے لہٰذا ایران کے صدر کا جو دورہ ہے اور اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس اعلامیے میں بھی پاک ایران گیس پائپ لائن کا ایک پھس پھسا سا تذکرہ ہے اور اسی طریقے سے جو سعودی وزیر خارجہ نے وزر کیا تھا پاکستان کا اس اعلامیے میں بھی یہاں تک کے اس دورے میں ایم او یو بھی سائن نہیں ہوئے اور صرف زبانی جمع خرچ نشستن گفتن برخواستن تو ایران کے اس صدر کا دورہ بھی نشستن گفتن برخواستن جو ہمیں اوفیشلی پتا چلا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ جو امریکہ سے پیغام آیا ہے اس کی شدت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرنے کے بجائے یعنی کہ صدر ایرانی صدر سے ملاقات کرنے کے بجائے لاہور سے این ان کے لاہور پہنچنے سے کچھ دیر قبل وہ چائنہ چلے گئے اور چین کے پانچ سات روز کے نجی دورے پر گئے ہیں اور چین کا دورہ کس نوعیت کا ہے یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن جنرل باجوا ہمیں یہ ضرور بتاتے ہوتے تھے میڈیا کو کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس میں اگر کچھ بارہ عرب ڈالر کا منصوبہ تھا تو اس میں پانچ عرب ڈالر خرچ ہوا ہے اور سات عرب ڈالر جو ہے وہ کک بیکس کی صورت میں اس وقت کی حکومتوں اور اس وقت کی حکوم راجعماد کے جیبوں میں گیا اور اس لیے اب سی پیک پھر متحرک ہو چکا ہے اور اس میں نواز شیف صاحب کا چائنہ جانا نجی طور پر اور اور ایران کے صدر سے ملاقات نہ کرنا اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ یہ سٹپ دیا جا رہا ہے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ چائنہ میں انہوں نے کہا جو افیشلی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے نون لی کی طرف سے کہ وہ وہاں پہ جا کے علاج کروائیں گے اب یہ نہیں سمجھا رہی کہ کون سا علاج ہے جو کہ چائنہ میں ہوتا ہے اور لندن میں نہیں ہوتا اور پاکستان میں نہیں ہو سکتا تو اب وہ چائنہ گئے ہوئے ہیں تو دیکھنا ہے کہ چائنہ سے وہ واپس آتے ہیں یا پھر وہاں سے آگے کہیں اور بھی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ خبردار کر دیا گیا ہے اب ایک اور خبر بھی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے رہی وہ ہے پنجاب میں گندوں کی کٹائی ہو رہی ہے اور گندوں کی فصل آ چکی ہے لیکن ان کا خریدار پنجاب حکومت نے ابھی تک نہیں چروع کی جس کی وجہ سے گندوں کی فصل ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور اس سے بہت زیادہ کسانوں کو جو کہ کروڑوں کی تعداد میں کروڑوں خاندان کا اس زراد کے پیشے سے منسلک ہیں تو ان کو تو نقصان پہنچے گا پہنچے گا اگلی فصل بھی لیٹ ہو جائے گی کپاس کی چاول کی گنے کی اور مکعی کی کیونکہ زمین خالی ہوتی ہے اور اس کے بعد فصل بیچتے ہیں بیچ کے پھر پیسے آتے ہیں اس سے پھر آگے پروسس شروع ہوتا ہے تو یہ بھی ایک کام ہیجین آب الارمینگ سیچویشن ہے اور اس کے بعد عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گئے ہیں اور آزم سواتی صاحب کو پانچ ہزار ایوز ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے جی مچلگوں کے ایوز اور آزم سواتی صاحب پہ کافی مشکل وقت گزرا لیکن اب ان کی زمانتیں منظور بھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ تھا یہ کار سرکار میں متاخلت کا معاملہ تھا تو اس پہ ان کی زمانت کنفرم ہو گئی ہے جبکہ متنازع ٹویٹس پہ ان کی زمانت کا برزگفتاری جو ہے وہ چھے مئی تک اس کی توسیق کر دی گئی ہے اور اس طریقے سے اچھی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں عدلیہ کی طرف سے خاص طور پہ جب سے نواز شریف صاحب کا اور قاضی کا اور مسلم نواز کا جو ایک پلین تھا وہ فلاپ ہوا ہے ہونرابل ججز نے چھے ججز جو ہیں انہوں نے فلاپ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور اب ہائی کورٹ پوری کی پوری متفق اور متحد ہو چکی ہے لہٰذا اس سے بھی اچھے کی توقع کی جا سکتی ہے فیل وقت اتنا ہی باقی بات انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ بات انشاءاللہ